موسیقی 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 ہے وہ جس آپ نے اس کے اندر رکھ کے یہاں سے ایسے اس کو پریس کرنا ہوتا ہے اور پائپ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے آپ ایک پائپ کے اندر سیریز میں کافی زیادہ نوزلز ایڈ کر سکتے ہیں اور بیک اینڈ کی اوپر آپ اس کو جسٹ یہاں سے سٹاپر لگا کے ایسے سرکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے سٹاپر لگ کے اینڈنگ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نمیٹک پائپ لگا کے جتنی مرضی آپ اپنی رکوائرمنٹ کے بطابق نوزلز کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ساتھ جو آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کافی ڈیفرنٹ ایکسیسریز ہیں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو جسٹ ایسے پریس کرنا ہے اور یہ اینڈ سٹاپر نکال لینا ہے اسی ویسے اگر آپ نے اس کے اندر پائپ لگانا ہو تو میرے پاس پائپ کا پیس پڑا ہوا ہے میں بھی آپ کو یہاں پہ شو کرواتا ہوں کہ آپ اس کے اندر پائپ جو ہے وہ کیسے انسٹالل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے پاس ایک نوزل ہے اس کے اوپر ہم نے یہ پائپ لگایا ہوا ہے آپ نے جسٹ اس پائپ کو یہاں سے نوزل کو پریس کرنا ہے اس پائپ کو باہر کھینچ لینا ہے اور اگر آپ نے پائپ لگانا ہو تو جسٹ یہاں پہ رکھ یہ پریس کرنا ہے اور کلک کا سونڈ ہوگا اور یہ پائپ آپ کے جو ہے نوزل میں فیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اسی پائپ کو آپ نے نیکس نوزل میں ایسے لگا دینا ہے اور اس طرح سے آپ کا یہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے ایک کمپلیٹ جو ہے سسٹم بن جائے گا اور بیک اینڈ کیوں پر آپ نے جو ہے یہ سٹاپر وارب لگا کے پورے پریسر کو روک دینا ہے اس نوزل کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے بلیک کلر کا پائپ استعمال ہوتا ہے اور بلو جو ہے اس کے ساتھ مین پائپ آتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ مین پائپ سے کنکٹ ہوتا ہے اس کے لائبا اس کے ساتھ ریڈیوسرز آتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدیکلی ریڈوزر ہے جو پائپ کے سائز کو ریڈیوس کرتا ہے اس کے اوپر انلیٹ کے اوپر ٹویلaf ایم ایم کا پائپ آتا ہے آپ کو نظر آتا ہوتا ہے یہاں پے ٹویلو لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے بیک اینڈ کی اوپر ایٹ ایم ایم کا پائپ آئے 가운데 یہ آپ کو ایٹ نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ مین انلیٹ کیو پر ٹویلو ایم ایم کا پائپ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ایٹ ایم ایم کا پائپ اس کے اندر ایسے کلک کر دینا ہے اور آپ کا یہ پورا سٹر جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا مزید اس کی ایکسیسریز کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جو مزید چیزیں آ رہی ہیں ان کے اندر فیلٹرز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیلٹر ہے یہ ٹویل ایم ایم کے پائپ کے اندر لگے گا آپ نے ایک طرف سے پائپ کو انلیٹ کرنا ہے اور ایک طرف سے اوٹلیٹ کرنا ہے تو یہ جو بھی آپ کا ایمپیورٹیز ہوں گی کچھلا بغیرہ ہوگا وہ نوزل تک نہیں جانے دے گا اس ویسے آپ کی نوزل جو ہیں وہ بلاک ہونے سے رک جائیں گی اور اگر آپ کی نوزل کسی بھی ویسے بلاک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جسٹ یہاں سے ایسے انسکرو کر کے اس پوائنٹ کو اتار کے جسٹ اس کو دوبارہ سے واش کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزیلی جو ہے ساپ ہو جائے گی بہت ہی اچھی کوالٹی کی یہ نوزل ہے میں ویڈیو کے اینڈ پہ اس کی جو ہے ورکنگ ویڈیو جو میں ڈیفرنٹ گیٹس میں لگائی ہے وہ بھی ڈال دوں گا آپ مزید اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کی تمام اکسیسری ہمارے پلیٹ فارم پر ایویلیبل ہیں آپ ہمیں آڈر پلیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے سارفین کو کوئی چیزیں سینڈ نہیں کی کیونکہ بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے ہمارے پاس آویلیبلٹی نہیں تھی اب ہمارے پاس کافی آویلیبلٹی آگئی ہے تو ہم ویڈین نو ٹائم اور ٹو 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 ٹری مرکنگ لیز آپ کو جو ہے ٹی سی ایس کر سکتے ہیں نیکس میں ویڈز آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ان نوزل کے رابہ ہمارے پاس باقی جو ڈیفرنٹ نوزل ہیں ان کے اندر ہمارے پاس سنگل والی نوزل جو کہ ہینڈ سینٹائزر یونٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پلاسٹک کی نوزل ہے بہت اچھی نوزل ہے پوری کمپلیٹ اس کی فیٹنگ پلاسٹک کی ہے اور یہ بلاک نہیں ہوتی اس کو آپ ایسے کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے بلاکنگ والا سسٹم نہیں ہے کافی بڑا اس کا ہول ہے اور آگے اس کا جو سمکرنکلر ہے وہ بہت زیادہ فائن کوالٹی کا ہے اس کو آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اسے ٹائک بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس بہت سی اچھا رزلٹ دے گی ہینڈ سینٹائزنگ یونٹ کے لیے یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے ہاتھ کو واش کرنا ہو اس جگہ پہ اور اگر آپ کسی جگہ پہ سپری سیسٹم بنائیں تو بھی یہ بہت اچھی ہے یہ ہمارے پاس آج کل فارم آس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کہ جانورز جو ہوتے ہیں آج کل جیسے گرمی کا موسم ہے ان کے اوپر چھڑکاؤ کرنے کے لیے کہ ان کو گرمی نہ لگے یہ نظر کافی اچھی رزلٹ دے رہی ہے اسی کی دوسری جو ٹائپ ہے ہمارے پاس یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیس تھوڑا سا وائیڈ ہے یہ کافی وائیڈ سپریٹ دیتی ہے اس کو اگر آپ اس ڈریکشن میں لگائیں تو یہ ایسے کافی چوڑا سپریٹ دے گی پانی کا اور کافی اچھا پریشر یہ دیتی ہے یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے یہ بھی تمام کی تمام ایویلیبل ہے کافی بلک کونٹی میں ہمارے پاس مجود ہیں آپ کو اگر یہ چاہیے ہو تو آپ یہ بھی جو ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں پلس میں اس کا ریویو دکھا چکا ہوں پریویس ویڈیو میں میں اس کا لنک پر ڈسکریپشن میں ڈال دیتا ہوں کہ ان تمام جو نوزلز کا میں آؤٹڈور جو ہے ریویو دے چکا ہوں کیونکہ ابھی میں انڈور ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنگل میں ہمارے پاس ایک اور نوزل ہے جو کہ فور ہولز والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا رلد دیتی ہے جہاں پہ آپ نے جسٹ تھوڑے لیول پہ کام کرنا ہو یعنی کتنا زیادہ آپ کو سپرنکلر نہ چاہیے ہو تو آپ یہ نوزل استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ان تمام نوزلز کے علاوہ ہمارے پاس یہ فیلٹرز یہ بھی اویلیبل ہیں پائپ بھی ہمارے پاس ہر طرح کا پائپ جو ہے آپ کو دکھاتا چلوں کہ باریک پائپ اگر آپ کو چاہیے یہ وہ بھی اویلیبل ہے نویٹک پائپ بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ ربڑ پائپ اچھی کوالٹی کا یہ بھی اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفرنٹ نوزل جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں وہ بھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کرتا ہوں یہ ان جوگوں پر استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس جہاں پر آپ کو جو ہے کافی لانگ دین میں تھرو چاہیے ہو یہ بہت ہی اچھی نوزل ہے یہ کافی لانگ جو ہے تھرو دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس تین ٹائپ ہیں ایک ٹائپ یہ ہے ایک ٹائپ یہ ہے دیکھنے میں سیم لگتی ہیں لیکن اس کی گہرائی زیادہ ہے یعنی کہ اس کا جو تھرو ہے وہ زیادہ فاصلے پہ ہے اس کی تھوڑی کم فاصلے پہ ہے یہ جو ایزیلی ساتھ سے آٹھ فوٹ کی اوپر کانٹینیوزلی تھرو کر سکتی ہے اور یہ جو ہے پیسکلی سکس فوٹ تاکیے جو ہے یہ تھرو کرتی ہے اسی کی تیسری جو ٹائپ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے اندر ایٹ ایٹ ہولز ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹویلو ہولز والی ہے یہ ذرا بہت ہی وائٹ رینج میں ہے اس کی تھرو کا جو لیول ہے وہ کم ہے لیکن اس کا سپریڈ زیادہ ہے یہ آپ کے پاس فارم ہاؤس کے اندر بہت ہی اچھا رزل دے گی یعنی کہ اگر آپ نے کسی لانگ رینج کی اوپر سپریڈ نہیں کرنا جسٹ وائٹ سپریڈ کرنا ہے تو آپ یہ لکھا سکتے ہیں پلس اگر آپ کسی ڈسنفیکٹنٹ وارک تھو گیٹ کے اندر سپرنکل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹاپ سے ایسے لگا دیں تو یہ پوری آپ کی بارڈی کو گھر کر جاتی ہے کافی اچھا جو ہے یہ ریزلٹ دیتی ہے میں مزید آپ کو دکھاتا ہوں باقی ڈیفرنٹ نوزلز کے اور کیا ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو پیراف تھری باری نوزلز یہ تو بہت زیادہ اپنے میری ویڈیوز میں دیکھی ہوگی میں نے کافی زیادہ یہ یوز کی ہے کافی اچھی نوزل ہے یہ اس کے اندر دو جو ہے سٹریٹ اینگل ہیں اور ایک بینڈنگ اینگل ہے یہ میں نے ڈسنفیکٹنٹ وارک تھو گیٹ کے اندر بہت زیادہ لگائی ہے یہ ایک یونٹ جو ہے پورا ڈسنفیکٹنٹ گیٹ کو کور کر لیتا ہے بہت ہی اچھی نوزل ہے یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ اس کے لیے بھی ہمیں ٹچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مارکٹ سے ملے تو آپ اس کو چوز کریں کیونکہ یہ الومینیوم کی فٹنگ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے یہ کافی فائن جو ہے یہ سپرنگل دیتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس پیر آف ٹو میں جو نوزلز ہیں وہ کونسی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیر آف ٹو میں یہ دو نوزلز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہمارے پاس فورٹی فائنگل دے رہی ہے اور ایک جو ہے فرنٹ و بیک اینگل پہ ہے یعنی کہ یہ والی نوزل جو ہے اگر ہم اس کو ایسے لگاتے ہیں تو یہ دونوں طرف سپریٹ دے گی اور اگر ہم یہ والی نوزل ایسے لگاتے ہیں تو یہ فرنٹ و بیک سپریٹ دے گی دونوں نوزلز بہت ہی اچھی ہیں اور ان سب نوزلز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لیکیج نہیں کرتی یہ پلاسٹی کی تمام نوزلز جو میں نے آپ کو دکھائی گیا ان میں سے کوئی بھی نوزل جو ہے وہ لیک نہیں ہوتی یعنی کہ بیسیگلی جب تام پند ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈروپلٹس باہر نہیں آتے نہ ہی ان نوزلز میں سے اور نہ ہی ہماری مسٹ ان نوزلز میں سے یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں آپ دیکھا ہوگا میں نے ان کو بہت سے گیٹس میں لگایا ہے میں نارملی یہ گیٹ کے اندر ایسی تین لگاتا ہوں ایک سینٹر سے اور ایک لیفٹ سے اور ایک رائٹ سے تو بہت اچھا جو ہے ہمیں مسٹ دیتی ہیں یہ تمام کی تمام نوزلز آپ کو مارکٹس سے بھی مل جائیں گی اور آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے بھی مل جائیں گی یہ کافی اچھا آپ کو رجلٹ دیں گی اس کے علاوہ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ والز ہیں جو ہم نے یوز کی ہیں یہ والز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ریلیف کا کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس پمپ جو ہے اس کا پریشر زیادہ ہے اور آپ کے پاس نوزلز کم ہیں تو آپ یہ والز لگا کے اس کو ریٹرن دے سکتے ہیں مین چیمبر میں یعنی کہ جہاں سے آپ کا پانی جا رہا ہے اب وہاں سے پانی کا انلٹ کی اوپر یہ والز لگا کے دبارہ ہو پانی مین ٹیک میں واپس لاسکتے ہیں تو یہ تھی بھی اس تمام ڈسکرپشن کی اس کی نوزلز کی اب میں آپ کو اسپرین کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پمپس ہیں وہ کون سے اور میں آپ کو کون سے پمپس کے بارے میں بتانے لگا ہوں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پمپ ہے اور یہ 5 لیٹر پر منٹ والا پمپ ہے 4 سے 5 لیٹر کاٹ آف والا ہے اور اس کا پریشر جو ہے وہ ہنڈرڈ پی ایس آئی اور ایٹ بار ہے اور تھرمل پروٹیکٹیڈ ہے میں آپ کو یہ چیز سجیس کروں گا کہ آپ نے جب بھی پمپ آئی کرنا ہے کمپنی کا پمپ لینا ہے لوکل پمپ نہیں لینا کیونکہ لوکل پمپ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد پریشر کو چھوڑ جاتا ہے یعنی کہ وہ پریشر کو اٹھا نہیں باتا یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی پلیٹ فارمز پر آپ کو یہ مل جائے گا اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمیں بھی ٹچ کر سکتے ہیں یہ پمپ بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور یہ پمپ ایسی اپروکسی میڈلی ستہارا سے اٹھارا نوزلیں چلا جاتا ہے اگر آپ اس ریٹنگ کا لگاتے ہیں بہت ہی اچھا پمپ ہے یہ ہم یہ کافی استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹا پمپ ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ ٹویل وولٹ والا پمپ ہے یہ مارے پاس ہینڈ سینٹائزنگ یونٹس میں استعمال ہوتا ہے یہ پمپ جو ہے میسٹنگ نوزلز ایزی لی سکس چلا جاتا ہے یعنی کہ چھے نوزلوں کو یہ سپورٹ کر جاتا ہے کافی ایفیشنٹ ہے اور یہ ڈینسو جپان کا پمپ ہے کافی اچھی اس کی پرفارمس ہے ایس کمپیر جس ڈوٹیٹری موشن کے اوپر جو ہے ورک کرتا ہے اور یہ سکس نوزل جو ہیں یہ والی چلا جائے گا اور یہ ایسی جو ہے دو نوزلیں ایزی لی چلا جاتا ہے یہ ہینڈ سینٹائزنگ یونٹ کے اندر کافی استعمال ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ پمپ بھی چاہیے ہوں تو یہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں ہمارے سے اس کو یہ لیے آپ چھوٹی سی بیٹری لگا لیں یا آپ دو امپیر کی سپلائی لگا رہے تو یہ بالکل زبردست کام کرتا ہے اس کا جو فلو ریٹ ہے وہ تقریبا ٹو لیٹر پار منٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یلو بڑا پمپ بھی ایویلیبل ہے اگر آپ کو یہ پمپ چاہیے ہو تو یہ بھی وہ ہرے پاس ایویلیبل ہے یہ بھی ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا یونٹ اس کے ساتھ اس کو آٹومیٹک کر کے اس کے ساتھ موشن سینسر انسٹال کر کے ہم آپ کو دے سکتے ہیں یہ بھی ہوتیس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ موشن سینسر ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موشن سینسر ہے ایک اس کی فٹنگ ذرا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا پروفیشنل لک میں ہے تھوڑی بڑی فٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے انسٹال ہوگا یہ ایک کسٹم ہے ہم نے خود بنایا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو موشن سینسر ہیں جو بلیک کلر میں ہیں ملکل چھوٹے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائے ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں چھوٹا موشن سینسر چاہیے تو یہ موشن سینسر بھی ہمارے بیک اینڈ پر اویلیبل ہے اگر آپ کو موشن سینسر چاہیے یہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹینک لیول انڈکیٹر یعنی کہ اگر آپ سے ٹینک کے اندر لیول جو ہے وہ کم رہ گیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک سپیشل سرکٹ بنایا ہے اس سرکٹ کے اندر یہ دو وائرز ہیں جس کو اپنے فائی وولٹ دی سی دینے ہیں وہ ہم آپ کو شو کروائیں گے اور اس کے علاوہ یہ دو سینسنگ وائرز ہیں یہ ٹینک کے اندر جائیں گی اور جب آپ کے پاس ٹینک کا لیول ختم ہو جائے گا یعنی کہ ٹینک کا پانی ختم ہو جائے گا تو یہ لائٹ بھی آن ہو جائے گی بزر بھی ہو جائے گی اور اس فیسے آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کا سینٹائزر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ یہ ہم نے خود دیزائن کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ پیک کریں گے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پراپر پوری کٹ آپ کو جو ہے ہماری طرف سے ملے گی اگر آپ کو یہ چیز سائیے ہو یہ بھی ہم آپ کو سینٹ کر سکتے ہیں مزید آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس موشن سینسرز اویلیبل ہیں آپ کو اگر خالی موشن سینسر چاہیے یعنی کہ آپ خود اپنا سرکٹ بنانا چاہیں اس کی کمپلیٹ ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کیسے اس موشن سینسر سے جو ہے اپنا پوری کٹ کو بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تمام کے تمام یونٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلک کونٹی میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ جو بھی تمام چیزیں ہیں ڈس انفیکٹنڈ وارک تھوڑیٹس کی وہ ہمارے پاس تمام کی تمام اویلیبل ہیں سٹاک لیول آپ کو میں تھوڑا سا دکھاتا چنہوں کہ ہمارے پاس کافی چیزیں جو ہیں وہ سٹاک میں مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیکٹس کی فارم میں ہمارے پاس کافی نوزلز پڑی نہیں ہے بیک اینڈ میں بھی ہمارے پاس مجود ہیں اور کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو ویڈن 2-3 ورکنگ ڈیز ہم ٹی سی ایس کے تھرو ٹی سی ایس کے ویلیو پیک کے تھرو آپ کے دور سٹیپ کے اندر ہم بیج دیں گے اس ٹائم آپ کو میں وینٹیلیٹر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ وینٹیلیٹر نظر آ رہا ہوگا ایپی ایس سمارٹ وینٹیلیٹر ہے یہ بھی ہم نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ اس کے ساتھ سوفٹیل اٹیچ ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں یہ ہم نے بارہ ہزار پے کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا ہے اب اس کی ٹیسٹنگ جاری ہے انشاءاللہ ہم آل آوردہ پاکستان یہ لوگوں کو دیں گے یہ جسٹ ہم کمیونٹی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس مشکل وقت میں کہ ہم اپنا رول پلے کریں اور اس مشکل وقت میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ملک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے آپ کو امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ڈسنفیکٹن وارک تھو گیٹس کے ریلیٹیڈ ہینڈ سینٹائزر یونٹس کے ریلیٹیڈ موٹرز پمپس نوزل موشن سینسر اور کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے ہمیں ٹچ کر سکتے ہیں میں نمبر بھی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے اور ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میرا نمبر ہے آپ اینی ٹائم ہمیں ٹچ کر سکتے ہیں ایپی ایس کی ٹیم آپ کو رسپونڈ کرے گی اور انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے بیس سرورس جو ہے آپ کو دینے کی ٹرائی کریں گے اور آپ کو جو ہے اس قابل بنائیں گے کہ آپ اپنے وارک تھو گیٹس جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں اور مارکیٹس میں جو میں کے وارک تھو گیٹس جو ہے مل رہے ہیں ان سے اچھے گیٹس جو ہے آپ خود بنا سکیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئے گی مزید ایسی کیریٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور کوئی بھی آپ کے کوسٹنز ہوں تو ہمیں بتائیے گا ہم آپ کے لیے ان پر بھی ویڈیو بنائیں گے اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ